ہائے فرنڈز میں ہوں آپ کا انسٹ ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن پشتو یوٹیوب چینل پشتو لرننگ کورس میں خوش حمدید پشتو لرننگ کی آج کی اس ویڈیو سے ہم پشتو گرامر کی طرف جائیں گے پشتو گرامر سیکھیں گے اس ویڈیو سے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو لیکٹر دینے والا ہوں وہ پروناؤں یعنی اسمائی زمیر کے اسمائی زمیر جو ہیں اس کے بارے میں تو چلو اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں جو پروناؤنز ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کی ڈیفینیشن کے یہ جو ہے کسی بھی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں ہم ڈیپ لیوز میں نہیں جائیں گے آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا آپ نے گرامر پڑھی ہوگی ہے سہمی ہے بس اس میں توڑی سی چینل جائیں گے پشتو میں اس کو میں آپ کو آج پڑھاؤں گا آپ کو تو سب سے پہلے ہمارے پاس انگریش میں لے کر ہوا ہے آئی اس کو اردو میں کہتے ہیں میں اور پشتو میں اس کو ز یہ جو پروناؤنیں یہ آپ نے لازمی یاد کرنے کیونکہ آگے جو ٹنسز ہوں گے اس میں یہ آپ کو بہت زیادہ کام دیں گے اس کے بغیر جو ہے آپ ٹنسز نہیں پڑھ سکتے تو اس لئے اس کو رٹہ لگا کے پراپر یاد کر لینا ہے آئی کو اردو میں کہتے ہیں میں پشتو میں اسے کہیں گے ز وی ہم اردو میں کہتے ہیں ہم اور پشتو میں کہیں گے مون یو تم یا آپ تو اس طرح پشتو میں بھی یہ ہے کہ ت یا تاسو تم کو ت اور آپ اگر آپ استعمال کریں گے تو اسے کہیں گے تاسو ہی وہ مذکر ہغا ہی اس کو پشتو میں کہتے ہیں ہغا یعنی جو لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شی وہ مونس تو پشتو میں اسے کہیں ہغی ہغی ہغا اور ہغی اس دونوں میں پرک کرنے ہیں ہغا مذکر اور ہغی مونس دے وہ جمع دے وہ جمع ہغوی پشتو میں کہیں گے ہغوی ہغوی وہ جمع ہغوی ہم اسے مذکر ہغتا ہغتا بس اسہم یہ اوپر ہغا اور ہغی لیکن یہ آپ نے اس کے ساتھ لگانے تا ہغتا اور ہر اسے مونس ہغی ہغتا ہغتا مذکر اور ہغیتا مونس دم انہیں ہغوی یا ہغوتا ہغوی یا ہغوتا اگر سارے مرد ہیں وہاں پہ تو آپ نے استعمال کرنے ہغوتا اور اگر لڑکی ہیں ساری تو ہغویتا مائی میرا مائی میرا زمان مائی کو پشتہ میں کہتے ہیں زمان میرا زمان یور تمہارا یا آپ کا تو پشتہ میں تمہارا ستا اور یعنی آپ کا تو ستاسو ستاسو یعنی یہ جو ہے نا عدب کے لیے یا اگر بندے زیادہ ہو تو اس کے لیے اور ستا سنگل کے لیے his اس کا مذکر اور دہ ہغ دہ ہغ his دہ ہر دہ 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 مذکر اور دہ دہ مونس اور ہمارا اور ہمارا زمونگا زمونگ سوری اور ہمارا زمونگ اور دیر ان کا دہ دیر کا مطلب بے پشتوں میں دہ ہغو دیر دہ ہغو تینکس فار واشنگ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ دا خدا پر آمان